سر میرا آپ سے یہ قویشن ہے کہ ولی یا فقیر پیدا ہوتے ہیں یا عبادت کے ذریعے بنا جا سکتا ہے ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے ہر شخص کیونکہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کی طرف ایک قدم پڑھتے ہیں تو ہماری طرف دو قدم پڑھتا ہوں جو بھی آدمی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیشدہ طریقے پر عمل کرتا ہے رب یقینی تو آپ کو اس سے راضی ہوتا ہے شرط یہی ہے کہ رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر پوری طرح عمل کر رہا ہو تو اللہ راضی ہو جائے گا اور خلقِ خدا بھی اس کو پیار کرنے لگی یہ میں تو شاید اس سے ایک دینہ کروں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے اس لیے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو درست کہا ہوگا میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے قرب کے لیے کوشش کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں کامیابی کن راستوں سے ملتی ہے کامیابی میں تین سیکٹرز کام کرتے ہیں ہمارے ایک محنت دوسری تجویر اور تیسری تقدیر تو جہاں ہم کہیں ناکام ہوتے ہیں اپنے کامیابی میں یا اپنا اپجیکٹیو ایچیو نہیں کر پاتے تو ہمیں فارم پیچھے مل کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے غلط ہی کہاں ہوں اور یہ تین ہی فیکٹرز ہیں جن کو ایکزامین ہم کریں کہ ہماری محنت میں کہیں کوئی فرق رہ گیا ہماری تدویر میں کوئی فرق رہ گیا یا تقدیر نے ساتھ نہیں دیا تو جب تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں ایک ایسا راستہ چننا چاہیے کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ میرے لئے بہترین ہے تو جو کچھ رب سے فیصلہ آیا ہے میں اس کو حسی خوشی تسلیم کر دوں عام طرح پہ ہوتا یہی ہے کہ یا تو ہم محنت پوری نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہم تدویر صحیح اخضیار نہیں کر رہے ہوتے اگر مجھے اسلام بات جانا ہے اور میں رخ کر لوں وہ سڑک پکڑ لوں جو کراچی لے جاتی ہے تو جتنی محنت میں کرتا جاؤں گا اپنی منزل سے دور ہوتا جاؤں گا تو یہ تدویر کے معنی میں آ جائے گی بات ولایت بھی یا دوسرے لفظ میں قربِ الٰہی اللہ کی دوستی اللہ کی رضا وہ بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ محنت ہے تدبیر ہے محنت تو ہماری یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارز کیا کہ اپنی سوچ کو مصبت کر لیں دوسرا عبادات پہ پورا زور دیں تیسہ نیکی اختیار کرنے یا اگر مختصر کہنا چاہیں تو کتاب و سنت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرنے یہ تدبیر ہے اور محنت یہ ہے کہ ہم بڑی شوق و ذوق کے ساتھ ذوق زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کو بکھا رہے ہیں یقینی طور پر اللہ راہی ہے